تھے کہ وہ فس گیا اس ٹراما ایمبولنس میں اور اس کو بچانے کے لیے فوراں جب جاکٹر زاہید وہاں پہنچا تو ڈاکٹر زاہید نے جب دیکھا کہ اندھیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو پروٹیکٹیو گئر لگا ہوا ہے اس سے اس کو بچانے میں تقریف ہو دی تھی تو اس نے اپنا ٹراما اپنا پروٹیکٹیو گئر اپنا ای پی سر پورا نکال دیا اور فوراں اس کو ننگے ہاتھوں بیڈاٹ پروٹیکشن گئر اس کو اس ایمبولنس سے نکالا اس کی جان بچائی اس کو خود کارنٹین تو ہوا لیکن بیمار کی جان بچائی اس بیمار کی جان بچائی جو دلی میں تھا اور کشمیر کے ڈاکٹر زاہید نے اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو بھی جوک ہمیں ڈال دیا تو کیوں نے ایسے لدہوں کو ایسے بہادروں کو سلام کیا جائے ایسے بہادروں کو یاد کیا جائے اور ہم ڈاکٹر زاہید مجید کو سلام کرتے ہیں انسانیت کا جو فرض اس نے ادا کیا ہے اس کے لیے انہیں سلام کرتے ہیں لیکن اب دوسرا معاملہ اور دوسرے معاملے میں یاد دلانا چاہیں گے آپ کی نظریں بھی تھی اس پہ آپ سن بھی رہے تھے میڈیا سے پوچھ بھی رہے تھے اور یہ تھا کہ کشمیر کے انٹرنیٹ کا ٹو جی والا چار جی کب ہوگا اور چار جی کے حوالے سے آج آخری فیصلہ بھی ہونا تھا سب پورت آ رہے تھے کہ آج کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اور انڈرنیٹ سپریم کورٹ کے سامنے یہ فیصلہ انورادہ بحسین جموال نے پہنچا ہے تھا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پر پائیویٹ سکولز ایسویشن کے نمائندوں نے بھی اپیل لاخن کی تھی اور بعد میں یہ وہاں پہ پریٹ پیٹشن جو ہے کلب ہوتے ہوئے اس کا آج حتمی فیصلہ ہونا تھا پچھلی بار ایک دو بار سرکار کے نمائندے بھی انڈرنیٹ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے تھے اپنے عزارات کو پیش بھی کیا تھا لیکن آج امید تھی کہ آج ایسا ہوگا لیکن آج بھی نہیں ہوا اور آج انڈرنیٹ سپریم کورٹ کی طرف سے جو حکم نامہ جاری ہوا اس میں بتایا گیا کہ کمیٹی بنائی جائے گی اور ایک کمیٹی ایمیٹری کے سیکٹری کی سربعائی میں ہوگی جس میں کمیشنر سیکٹری ہیلتھ ہوں گے سیکٹری انفارمیشن ہوں گے مرکزی سیکٹری انفارمیشن ہوں گے اور جمہو کشمیر کے چیف سیکٹری سوں گے اور کمیٹی اپنی ریپورٹ تیار کرے گی اور اس ریپورٹ کے آدار پہ اسی ریپورٹ کی بنیاد پر اس کا فاصلہ سنا جائے گا امید تھی سرکار آج ہاں بولے گی کیونکہ فارجی کی بات دی اور آج انڈرنیٹ سپریم کورٹ مافید جی رہا دی ہاں بولے گی اور سپریم کورٹ میں آج ہاں بھی نہیں بولا نہ بھی نہیں بولا اور فیصلہ کمیٹی کے یہ حوالے کر دیا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی امید آر لمبی ہے کرنی ہے کیونکہ سرکار کا اگر سرکار کے سیکٹریز کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ان کی کمیٹی کو تو پھر یہ کب کا ہوا ہوتا یعنی ایک بہانہ بھی چاہیے تھا اور بہانہ اب لمبا بھی مل سکتا ہے کیونکہ اب سپریم کورٹ کے دائر اختیار سے باہر ہو گیا اب کس سے شنوائی ہوگی یہ سپریم آنریبل سپریم کورٹ میں آج جو شنوائی ہوئی اس حوالے سے فیصلہ فور جی کا جس کو انتظار تھا عام لوگ یہی کہتے تھے کہ فور جی ہے ان کے بچوں کو اس لوگ ڈاؤن میں تعلیم حاصل کرنی ہے اور فور جی سے وہ تعلیم حاصل کرنی ہے لیکن ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں یہ فور جی کا معاملہ جو ہے یہ کشمینی کو اور بھی سنگین پڑ رہا ہے یہاں سرویسز جو ہیں وہ ٹو جی کی پروائیڈ کی جاری ہیں پچھلے پانچ مہینے سے ٹو جی کی سرویسززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز بات بھی کی جا سکتی ہے سرکار سے پوچھا بھی جا سکتا ہے یہ ایک پہلو کشمیر کا لیکن دوسرے پہلو میں جمہو سے لکے ملک کی مختلف دیاستوں میں کشمیری فسے ہوئے ہیں بڑی تعداد ہیں روز صبح فون آتا ہے رات کو فون آتا ہے روتے بلکتے یہ کشمیری بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں لداخ میں بھی ہیں اور لداخ سے لکے ملک کی ہر جگہ سے کشمیری کا فون ہمیں آتا ہے ہر جگہ ہم الگ الگ نام لیں تو لمبی لائن بن جاتی ہے اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ ملک کی ہر جگہ سے فون آتا ہے اور سرکار نے اب فیصلہ بھی کیا تھا سن کو لانے کے لیے ملک کے مختلف دیاستوں میں جو کشمیری یا دوسری جگہوں پہ جو لوگ ہیں ان کو لانے اور لے جانے کے لیے سرکار نے ٹرینز بھی چلائی جمہو سے سینہ کے لیے بس بھی چلی ہے لیکن یہ ٹرینز جو ان کی بوکنگ آج رات سے ہوئی اس میں کیا صورتحال ہے کیا ہے یہ سب کو جانے کے لیے سیدھا دل میں رکھ کرتے ہیں میرے ساتھی اشوا گارڈ فون لائن پر موجود ہیں ہم انہی سے جانیں گے کہ کیا ہے یہ فیصلہ کس طرح سے چل رہا ہے اور کیا کر رہے کشمیری دیکھیں جہاں تک جو دیافت کے باہر جمہو کشمیر کے لوگ رہ رہ رہے ہیں ان کی گھر واپسی کا سلسلہ ہے تو پچھلے دن ہم نے دیکھا تھا کہ شمک ٹرین جو مزدوروں اور کامگاروں کے لیے خصوصی طور پر مزیر ازم کی ہدایت پر وزارتی ریلے کی طرح سے چالوں کی لیتی اس میں دو پر انہیں جو ہے وہ کل صبح ادنپور پہنچیں گی اور اس میں جمہو کشمیر پر طلبہ اور دیگر لوگ جو ہوں گے لیکن ریس اگر آپ دیکھیں گے ایک بڑا کیوس اور کنفیوزن اس وقت جو ہے وہ بنا ہوا ہے جمہو کشمیر کے پوائنٹ آجو سے اگر ہم دیکھیں جو لوگ بینگوال کے اندر ہے اڑیسہ کے اندر ہے مہمبیک کے اندر ہے مہاراستہ کے اندر ہے ابھی تک ان لوگ انہیں اپنے سارے ریسٹریشن کے جو پروسس تھا وہ کمپلیٹ کیا گیا ہے اور وہ لوگ لگاتار لوکل ایسورٹیز کے ساتھ انٹچ ہے لیکن ابھی تک بھی انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ سٹیٹ ایڈنسٹریشن کی طرف سے کیا کچھ انہیں کرنا ہوگا یعنی جمہو کشمیر یوٹی کی طرف سے کوئی بھی گرین سیگنل ابھی تک نمو انہیں دیا گیا ہے کہ کس دن ان کی ایڈاکیویشن ہوگی جس کے بعد کافی زیادہ تناب جو ہے وہاں پر ان جو ریاست کے لوگوں کو جو ہے وہ اس وقت اٹھانا پڑ رہا ایک اور دوسرا جو ہاں سرکاری سطح پر دیکھیں گے جہاں چھے سو ٹرینیں چلانے کی بات کا لوزرین صاحب نے خود کہی تھی وہیں پر آج سے بازہ پہتور پر آج چار وجہ سے آہ بازہ پہتور پر جو آہ پاسنجر آہ ٹرینس ہے ان کو محدود ایری آج کے اندر چلانے کا بھی ممصوبہ ہے اور سلسلہ میں آج چار بجے سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ایسی کلاس چین جو ہے وہ چلائی جائیں گے اور وہ بھی designated places کے لیے ہیں ان میں جمہوں ادھمپور ریلویسٹیشن کو بھی جو ہے وہ کروایا گیا ہے تو اس طریقے سے وہاں سے کچھ لوگ جو ہے وہ آ سکتے ہیں لیکن کافی مشکل معاملہ ابھی لگ رہا ہے کیونکہ چار بجے جو کاؤنٹر کھلے گا تو کتنے لوگ اس پر ٹکر لے پائیں گے اور ابھی جو ہم یہاں دنڈی کے اندر دیکھ رہے ہیں دنڈی بھی ریلویسٹیشن پر جس طریقے کا ماہول ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جس طریقے سے آنے کی کوشش میں ہے تو اس سے خطرہ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ رہا ہے جو اس وقت سوید نائنٹین کا ہے ساتھ ایک اور چیز ابھی جو تھوڑی جیر پہلے ہمیں شہری حوابازی وزارت کی طرف سے خبر شہری حوابازی وزارت کو کہا گیا ہے کہ انہیں محدود ائرپورٹس پر چلنے کی اجازت دی جائے جس کے بعد شہری حوابازی کے جو وزیر ہے انہوں نے اس سورکیسٹ کو ابھی ایکسپ بھی نہیں کیا اور نہ ہی ریجیکٹ کیا انہوں نے اس وقت کو مانا ہے کہ جو پروزر ہے وہ موگ کیا گیا ہے اور ڈی جی ای سی اے جو ہے آہ جو ہے آہ تمہیں ایوییشن کے انہوں نے تھوڑی گھر پہلے دلی اندر آشی حوابازی اور دلی کے جو دومستک ائرلائنس والا ایریا ہے اس کو مانیٹر کیا ہے وہاں پر سینیڈائیزیشن پارکی اور ہر طرح کی خیزلٹی کو چیک کیا ہے تو اس سے یہ اثار ضرور مل رہے ہیں کہ شاید آہ آج یا کل اس حوالے سے بھی کوئی کوئی فیصلہ ہوگا جس میں محدود دائرے میں فضائی طرح جو ہے وہ بحال ہو سکتی ہے اشفاق جی دلی میں جو کشمیری ہیں یا ملک کی مختلف ہمیں وہ کال کرتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ بہت قسم پرسی کے حالت میں ہیں ان کے پاس کھانے پینے کی جیزیں نہیں ہیں وہ پریش بیمار ہیں ان کے پاس میڈیکل ایمرجنسیز وہاں پر پیدا ہو چکی ہیں کیا آپ کے پاس آپ ان کے ساتھ ٹچ میں کیا خبر ہیں ان کی دیکھیں بلکل بہت چا لوگ جو تھے وہ بیمار تھے اور پچھلے دو دن سے ہم نے ضرور ایک چیز پوزیٹیو ڈیولیمنٹ جو دیکھی یا وہ یہ تھی کہ جو لیزان آفستر یہاں پر نومینٹ کیا گئے تھے انہوں نے پریورٹی پر جمہو کشمیری سے جتنے بھی لوگ اسپطال سے فارغ ہو کر آئے تھے علاج کے لیے آئے تھے جن کے پاس اپنا کسی بھی طریقے کا وحکر تھا چاہے وہ ٹیکسی تھی یا پرائیوٹ وحکر تھا انہیں یہاں پر فیلیو ٹیسٹ کروانے کے بعد پرم اس کو تو ان کو پاسس دیا گئے جس کے بعد وہ لخنپور پہنچے ہیں اور انہیں جو ہے آج بھی تقریباً ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ پاسس اجرہ کیا گئے ہیں جو صبح صبح یہاں سے چلے گئے ہیں یہ تھوڑی سی راہت جو ہے ضرور آپ سے دیکھنے کو ملے گی لیکن ڈھلی کے باہر والے سٹیٹ کی جواب بات کریں گے مومبے جائیے مہاراستہ جائیے پونے جائیں گے یا پھر آہ بھائیوٹ کی کسی بھی سٹیٹ میں جائیں گے کلکٹہ جائیں گے وہاں سے پریورٹ وحکر میں آنا بہت زیادہ چلی اشفاق جی جاتے جاتے مجھے ایک چیز بتائیے آج جو میٹنگ ہونے والے تھی پوروڈ کے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے کیا کچھ کوئی خواب نکل کے آ رہی ہے وزیراعظم کی سربائیگ جو میٹنگ ہونے والی تھی بہت شکریہ اشفاق پوری جانکاری کے لیے میرے ساتھی اشفاق گوہر بات پتا رہے تھے ملک کی صورتحال اور کشمیری کو اس میں لائے جانے کے اقدامات اور اس کے ساتھ ساتھ فورجی اور ٹو جی کا معاملہ آپ کو پتا ہی ہے اب ٹو جی تو فورجی کے نام پہ تو ملتا ہی ملتا ہی یہاں بہت کچھ بکتا ہے لیکن آپ کو ناظرین ہی بتائیں کہ کشمیری جو ملک کی مختلف ریاستوں سے جمہو کشمیر آ رہے ہیں انہیں سامبا اور کٹوا کے علاقوں میں یعنی لکھن پور کے علاقے میں مصیبتوں سے جنب کا سامنا کرنا پڑتا ہے بڑی مصیبت میں اور اکثر لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے لیے انتظامات وہاں پہ نہ ہونے کے برابریں انہیں جب وہ رات کو وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں رکھا جاتا ہے اور وہاں ان کے ساتھ کچھ کچھ معاملات اس طرح کیا تھے جو پریشانی کے ہیں جمہو کی انتظامیاں پر سوالات اٹھتے رہتے ہیں اور جمہو کی انتظامیاں پر اب یہ نئے سوالات لکھن پور سے اٹھ رہی ہیں کچھ لوگوں نے ہمیں فون کر کے بتایا کس طرح سے وہ وہاں سے دو چار ہیں ہم انہیں کی کہانی انہیں کی زبانی آپ کو سناتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ سرکار سنے گی اور سنیے اس سرکار کی معاملہ زمینی یہ ہے موسیقی موسیقی سر میں ابھی سامبہ میں کوئی انہوں نے یہاں پر ایک آشرم سا ہے اسی میں چھوڑ دیا بولا جب تک ہماری شریع نگر کوئی بول نہیں رہا ہے کچھ بھی شریع نگر جب ہمیں اپرو کرے گی تب ہم آمکو چھوڑے تو آئی ٹول ہم کی وائی میری اپنی گاڑی ہے یہ پاس ہے ایوریٹھنگیز دیر ایور میں نے جانے سے پہلے کال سینٹر بھی فون کیا انہوں نے بولا you can come over آپ کو کوئی نہیں رکے گا جی اور آپ کو دس سے صبح کے دس بجے تک آپ اپنا نام بتائیں کیا نام آپ کا سر جی میرا نام عمر ہے سر کہاں سے آپ میں سر جو رہتا ہوں بٹا مالو اچھ بٹا مالو ٹھیک سر سیٹل دن سر چندگر اچھے نہیں سیٹل دن چندگر آپ کو کشمیر پھر کس کی آدھتا سر میری فیملی وہاں ہے سر میں کام وہیں کرتا میرا کزن بردر ہے حیات نام ہے ٹھیک میں آپ نام اگرے لے سکتا ہوں ٹھیک سنیے سرکار تو سنیے سرکار آپ تک برائے راست ہم نے آواز پہنچائی آواز کا مدعوہ کرنا آپ کی ذمہ داری لیکن یہاں اور بھی سرکار کو سنانا پڑ رہا ہے سیٹل دنگر کے حسطالوں کے حالت زار پر افسوس کیا جاتا ہے اور جس طرح کل کازی گن کا واقعہ آیا اس پر ان نوڈل افسوس یا ان لوگوں پر بھی افسوس کیا جا سکتا ہے جو اپنا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں لیکن سین آگر کے سپر سپیشلسٹی حسطال میں ایک ہلکہ پھلکہ مظاہرہ بھی آئی دیکھنے کو ملا مظاہرے کی وجہ یہی تھی ملازمین نے مظاہرہ کیا ہوا تھا سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھتے ہیں مظاہرہ کرتے ہیں یہ ملازمین اپیل کر رہے تھے کہ ان کے لیے سرکار اقدامات اٹھائے برپور اقدامات اٹھائے خاص طور پر کارنٹین سینٹرز کے حوالے سے انہیں خدشات تھے اور بتایا جا رہا تھا کہ ان کے لیے خاص کارنٹین سینٹرز بنایا جائیں یہاں سپر سپیشلٹی کا ہر ایک ملازم یہاں پر پروٹیسٹ کر رہا ہے چاہے وہ نرسنگ سٹاف ہے چاہے سویپر ہے سکیورٹی گارڈ ہے ڈاکٹر ہے ہمارا ہسپیٹل پورا کووڈ بن گیا ہے نشکہ سینٹرزیشن ٹانل نشکہ فیسلٹی ابھی تک ہسپیٹل بند بھی نہیں ہوا ہسپیٹل کے دو پیشنٹ دو دپارٹمنٹ ابھی تک فانکشنل ہیں نیرو سرجیری اور پوسٹ اوپریٹیو گارڈیالوجی ایسے میچے شفٹ ہوا ہے اور ہم انفیکٹیڈ سٹاف اندر سسپیکشن چھے تم چھو اور پانے ویداؤٹ سکرینگ تیمان پیشنٹ کرنے کا ساتھ ہمیں پی ایم سی مجبور کر رہے ہیں اس نے پرسو ہمیں بولا کہ ایک بار آپ کو اپریٹ کیجئے وہاں جائیے اس کے بعد ہم اپنا سٹاپ بیجیں گے لیکن ہم گر سے آتے ہیں وہاں پہ جانے کے لیے اور دوسری بات ہمارے جو سٹرنرسنگ سٹاپ پوزٹیو آئے ہیں وہ اس ٹائم سیڈی ہاسپیٹل میں ہیں جو بہتی عذاب میں ہیں چاہے ان کی فیملی ہے یا وہ ہے وہاں پہ ان کو کوئی بھی فیسلٹی نہیں ہے اور دوسری بات ڈیمانڈس یہ ہے کہ ایزین سا ایکومیڈیشن ہمیں ایکومیڈیشن چاہیے جو انڈر ساسپیکشن ہے ہم سب انڈر ساسپیکشن ہے ہر ایک کے لیے سکریننگ ہونی چاہیے ہاسپیٹل کم سے کم پندرہ دن کے لیے بند ہونا چاہیے کووڈ فری رہنا چاہیے ایک سینٹائزیشن ٹینل لگنی چاہیے ایکومیڈیشن بیم ڈائریکٹ کانٹیکٹ اسم زامج یا انڈریکٹ کانٹیکٹ اسم سیٹی منکرینسہ کارنٹین صورتحال سپر سپیشلیسٹی ہاسپیٹل کی اور وہاں پہ آج کا مظاہرہ اسی حوالے سے لیکن آپ کو ناظرین بتائیں کہ اور بھی معاملات تھے اس افسی کے ملازم بھی ہر طال پہ آج تھے مظاہرہ کرے تھے سیر آگر کے اپنے دفتر میں اور مظاہرے کی وجہ یہی تھی کہ جب سے پانچ اگست ہوا ہے ریارگزیشن ہوا ہے اور اس کے بعد نہ انہیں تنخواہی ملتی ہیں نہ انہیں باقی انسینٹیوز یا مراتیں ڈیوٹی ان سے لی جاتی ہے سٹیٹ فارس کارپیشن کے ہم بات کر رہے ہیں ان سے ڈیوٹی وغیرہ لی جاتی ہے لیکن سرکار کے خاتے میں یا سرکار کے ریجٹر میں وہ اب درجی نہیں ہیں ریارگنائز تو سرس ریاست ہو رہی ہے ہوئی ہے لیکن ان کا ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوا ہے اور سین آگر میں یہ مظاہرہ بھی کر رہے تھے اپیل سرکار تک پہنچانا چاہتے تھے جمہور کشمیر کے لگ بگ سبی خطو سے آج ان کے مظاہرے کی خبریں آئی ہیں جس دوران ان لوگوں نے سرکار تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش بھی کی ادھر آپ کو ناظرین بتائیں کہ ہماری ہاں بنگ اور نشے کی عدویات نشے مخالف عدویات یا جو کچھ بھی ہم اسے کہیں نشہ جو ہے یہ خوب پنپرہ ہے اور لگاتار ہمیں سوٹ کے کئی علاقوں سے سنگم کے علاقے سے سنگم کے آس پاس کے علاقوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں کھلے آم یہ شراب بیچا جار رہا ہے کلگام کے علاقے سے خبر آ رہی ہے کہ چرس بیچی جاری ہے اور سب کچھ سرکار کی وہاں کی انتظامیہ کی چھتر چھایا میں الزام لگ رہا ہے کہ ہو رہا ہے اور چھتر چھایا کی اگر سوٹ میں بات ہو تو نارت میں انتظامیہ نے کام کیا اور نارت میں لولاب علاقے کے پولیس سٹیشن سوگام نے ایک چھاوناکے کے دوران آج چھپورا لولاب کے نصار احمد شیخ کو تقریباً ایک کلو چرس سمیت ناکے کے دوران گرتار کیا ہے پکڑا ہے بڑی کامیابی ہم کہہ سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ بھی سنیے کوپوڑا اور آس پاس کے علاقوں میں چرس خود پیداوار وہاں بہتی ہے وہاں کئی جگہوں پہ چرس کی کاش بھی کی جاتی ہے غیر قانونیہ لیکن وہاں کی جاتی ہے لیکن اس شخص نے چرسنگم کے علاقے سے مان لے کے گیا تھا اور یہ معاملہ جو ہے تھوڑا سا یہ بھی بتایا وہاں مقامی لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ نصار احمد اب تک تین چار بار پکڑا جا چکا ہے چھوٹ چکا ہے اور آج بھی کوشنگ کر رہا ہے وہ سورسز اپنے دوران رہا ہے کہ اس کو آج بھی موقع ملے چھوٹ جائے اس کے ساتھ ایک اور شخص کے پکڑے جانے کی گرفتار کی جانے کی خبر بھی ہے لیکن یہاں پہ پولیس نے ایف آئر بٹا چھیالیز بٹا دوہزار بھی درج کیا ہے اور انڈی پی ایس انڈر سائنڈ آٹھ بٹا بیس ڈیش انہتیس کے تحت ایف آئر بھی درج کیا ہے لولاب میں پولیس کے ایک بڑی کام یہ کروائی لیکن ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ لاکڈاؤن لاکڈاؤن کے دوران لوگوں کو مشکلات سینہ گر میں لاکڈاؤن کی صورتحال کچھ یوں تھی کہ کچھ ہلکا ہلکا ٹرانسپورٹ بھی چل رہا تھا کچھ مومنٹ بھی تھی لوگ تنگ بھی آئے چکے تھے اور لاکڈاؤن کے دوران لوگ پریشانیوں کے عالم سے جہاں دوچار بھی تھے یہ بات لاکڈاؤن کی لیکن لاکڈاؤن کے دوران لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے لیکن مشکلات کا ازالہ بھی لو کر رہے ہیں سرکار بھی کر رہی ہے اور جمعیتِ علیہدیس نے آج سینہ گر میں اس لاکڈاؤن کے دوران لوگوں کو بنیادی اشیاء تخصیم بھی کی جمعیتِ علیہدیس کئی بار ایسا کرتی رہی ہے اور آج بھی جمعیتِ علیہدیس کے صدر مولانا الکندی نے یہ کاروائی انجام دی لیکن اس لاکڈاؤن کے دوران بہت کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے ان حالات میں بہت سے لوگوں نے خدمت خلق کے جو جذبے قائم رکھے ہیں انہیں جذبوں کی ایک کہانی سینہ گر کے ہمامہ کی علاقے میں آئی شادی کا معاملہ اور شادی کے معاملے میں جو کچھ بچا وہ غریبوں میں تقسیم کیا لاکڈاؤن اور ساری صورتحال کا دوران گیدلنگ نہیں ہو سکی تو پھر لوگوں کے خدمت ہو سکتی ہے تو خدمت خلق کا جذبہ سینہ گر کے اس علاقے میں دیا گیا ایکچول میں میری شادی تھی تو شادی کے دن ہم نے ہم نے انیمیٹیشن کم کریں گے مطلب اگر ہمیں وہ ازوان دو سو ترامیہ ہوگی یا ڈیوڑ سو ترامیہ ہم وہ کٹیل فیپٹی ترامیز تک کریں گے جو بھی پھر ہمیں کھرچہ اس میں کم ہو جائے گا وہ ہم بجت کریں گے وہ ہم سیو کریں گے یہ وہی سیوانگز میں نے اس ٹائم ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں in the way of food kits میں نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں 200 پلس فیملیز کو بھی تک میں نے kits ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں اور میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ میرے دوست اور میرے جو رشتدار ہیں میرے ویل ویشورز ہیں وہ بھی آگے آئے میرے کو ہیلپ کریں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس ٹائم نیڈ ہے I am not able to satisfy everyone یہ خدمت خلق کا جذبہ اور خدمت خلق کا جذبہ کے تحت لوگوں کی خدمت بھی کی جاتی ہے اور جمعوں سے لے کے کشمی تک ہر جگہ خدمت خلق کا جذبہ اب کی بار ضرور دیکھا ہے دلنی میں بھی یہ خدمت خلق کا جذبہ ہمارے کچھ دوستوں نے دکھایا ہے لیکن آپ کو ناظرین بتائیں کہ ہمیں جمعوں کے ادھنپور کے علاقے سے آج ایک بچے نے توتلی زبان میں فون کر کے بتایا کہ ان کی گزارش ان لکھی کے بعد سرکار تک پہنچائی جائے کہ ان کے علاقے کی سرکیں خراب ہیں ہم نے ان سے علاقے کا معلوم کرنا چاہتا لیکن وہ صحیح طور پر ایڈنفائی نہیں کر سکا لیکن انہوں نے اتنا بتایا کہ ان کے علاقے کی سرکیں جو ہیں وہ پوری طرح سے خراب ہیں تو جمعوں میں ڈیوکامسی ہے جمعوں ادھنپور کے ڈی سی سے گزارش کے ایک چھوٹے سے بچے کی اپیل آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں لیکن اس اپیل کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ سین آگر کے حضرت بلکہ علاقے میں آگ کے کھولناک وحدات میں تین مکان نزدی آتش ہوئے ہیں اور بڑے پیمانے پر یہاں مالی نقصان ہوا ہے یہاں کے لوگوں نے ریاستی سرکار سے انداد کی اپیل بھی کی ہے تو یہ تھا ہمارا ابھی تک کا آج کا گراؤنڈ رپورٹ اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کا نگے بانے اللہ حافظ